یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچنج ہر طرف سبز حلالی پرچموں کی بہار نظر آنے لگتی ہے سبز حلالی پرچموں سے بنے ہوئے کپڑے جیسے کہ آپ میرے پیچھے ڈسپلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ شاپس پہ اس طرح کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس پہ جو ہے نا ہمارے پیارے وطن پاکستان کا جھنڈا بنا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے نا اگست کو خاص طور پر 14 اگست کو منانے کے لیے بہت ہی زیادہ تیاریاں کرتے ہیں گھروں کو چراغہ کرتے ہیں جھنڈیاں لے کے گھروں پہ لگاتے ہیں تو آج ہم یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانیں گے کہ وہ صرف ایک اگست کے مہینے اور خاص طور پر 14 اگست کے دن کے لیے اس کو کیوں مناتے ہیں پورا سال اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر یہ ہے کہ 14 اگست کے لیے جھنڈیاں لگائی ہیں تو وہ 14 اگست کے بعد جھنڈیاں مارے پیروں کے تلے آ رہی ہوتی ہیں ہم لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اپنے وطن سے اگر محبت ہی کرنی ہے تو پورا سال کریں اس کا اظہار بھی پورا سال کرنا چاہیے اس کے لیے ایک دن تو میں سمجھ جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہے تو یہاں پہ موجود جا کے لوگوں سے جانیں گے کہ 14 اگست کے لیے وہ جو تیاریاں کرتے ہیں وہ صرف 14 اگست کے لیے ہی کرتے ہیں پورا سال وطن سے محبت کرتے ہیں اور اس سال خاص طور پر انہوں نے اپنے وطن سے کیا ایک اہد کرنا ہے جو وہ پورا سال نبھائیں گے آئیے جانتے ہیں یہاں پہ موجود لوگوں سے آپ کا نام فیروش شاہ فیروش شاہ میں دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے سٹال لگایا ہے جس پہ بہت زیادہ ایک تو پاکستان کا جھنڈا اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں دیکھنے ہیں جنظر آ رہی ہیں تو آپ نے کب سٹال لگایا ہے یہ آج سے لگایا ہے چودہ اگست تک لگایا ہے چودہ دن لگائیں گے یہ گیرہ دن لگائیں گے ہید آگے میچ میں ہید کی چھٹیاں آگے اس دفعہ تو جی جی اس ٹائم میں آپ اس سے کتنی کمائی کر لیتے ہیں ابھی تا آج لگایا ہے کمائی کا تھا بھی تا آج پہلے سال لگایا ہے پچھلے سال بھی لگایا ہوگا آپ نے کتنے اس سے کمائی لیتے ہیں شکر ہے جو قسمت میں تو دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بشنی آج مجھے بتائیں پاکستانی ہونے کے ناتے اس سال پاکستان سے کوئی ایک وعدہ جو آپ کریں جو ایک پاکستان کے لیے جو آپ پورا سال وہ وعدہ نبھائیں گے وہ کیا ہوگا اس کا پتہ نہیں کوئی ایک وعدہ جیسے کہ گن نہیں پھیلائیں گے کوئی اس طرح کی چیزیاں کوئی ایک درخت لگائیں گے اس طرح کا کوئی بھی ایک وعدہ جو آپ کو لگتا ہو کہ پاکستان کے لیے کرنا چاہیے اس طرح کا کوئی پتہ نہیں ہے پاکستان کیلئے بھی تو کچھ کرے نا کرنا پڑے گا کچھ سوچیں کچھ سوچنا پڑے گا درخ لگا دے گا چلو درخ لگا دے گا ایسے نہیں پکا وعدہ کریں کہ میں نے درخت لگانا ہے بجول میں لگانا پڑے گا وہ پاکستان میں لگانا ہے پاکستان کی کسی بھی کونے میں لگائیں درخت لگائے گا ضرور کیمرے کی طرف دے کے آپ اہد کریں وعدہ کریں کہ میں درخت لگاؤں گا ضرور لگاؤں گا انشاءاللہ بس یہ سال آپ نے وعدہ کرنا اسلام علیکم آپ کا نام مویز خان آپ نے چودہ گس کے لئے کوئی تیاریاں کر لیے گھر پہ جھنڈیاں وغیرہ یا کچھ اس طرح کا کرتی ابھی تو ٹائم نہیں ملتا ہے مطلب دکان سے ٹائم نہیں ملتا ہے آگے کریں گے انشاءاللہ مطلب تیاری آپ نے کرنی ہے یہ سب کریں گے گھر پہ جھنڈیاں لگائیں گے لائٹنگ کریں گے گاڑی پہ جھنڈے وغیرہ لگائیں گے جی گاڑی تو ہے نہیں لیکن بائک پہ لگائیں گے تو وہ جھنڈا جب چودہ گست ختم ہوگا اس کے بعد پاؤں کے تلے ہوگا یا اس کو سنبھال کے رکھیں گے اس کی عزت کریں گے اس کا عزت کروں گا کیوں پھینکوں گا مطلب ہمارے ویسے ہی ہوتا ہے کہ چودہ گست تک جھنڈے لے کے بڑا ان کو جو گھروں پہ لگایا جاتا ہے گاڑیوں پہ لیکن جیسے ہی چودہ گست ہوا پھینک دو سارے اتار کے تو سارے پھینکتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس کو مطلب اپنے یہ پاکستان کا قدر نہیں ہے ان لوگوں کو مجھے بتائیں اگر آج میں آپ سے کہوں کہ اس سال آپ نے پاکستان سے پاکستان کے لئے ایک عہد کرنا ایک وعدہ کرنا کہ پورا سال آپ یہ کام کریں گے وہ کوئی بھی اچھا کام پاکستان کے لئے ہوگا تو وہ کیا ہوگا کوئی بھی اچھا کام ہوگا پاکستان کے لئے جیسے کہ جیسے کہ مطلب پاکستان پاکستان تو ہمارا ملک ہے اس کے لئے تو ہمارا جان بھی آپ مجھے بتائیں آپ بیسے اگر کہیں باہر جاتے ہیں روڈ پہ آپ گن پھینکتے ہیں روڈ پہ پھینک دیتے ہوں گے نہیں کیمرے کے سامنے نہیں کہہ رہے ہیں ویسے پھینک دیتے ہوں گے سچ سچ بتائیں گن میں کیوں پھینک ہوگا نہیں جیسے کچھ بھی اگر آپ کھاتے ہیں ریپر پھینک دیا یا اس طرح سے اب ادھر تو راستے میں مطلب باہر ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ راستے میں ڈس بین ہوتا ہے نا تو پاکستان میں تو ہوتا ہی نہیں ہے وہ بڑا ڈس بین ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیں آپ کے گھر میں ہر تھوڑی تھوڑی جگہ پہ ڈس بین رکھے ہوتا ہے نہیں تو پھر آپ اسی جگہ پہ جا کے گن رکھتے ہیں جی کہ گھر میں بس کمرے میں کھایا ادھر ہی پھینک دیا اب ادھر ڈس بین ہو آنا میں ادھر سے جا کے نا مطلب شاہ پہ سلمہ جد میں کچھ کاؤ وہ لے کے جاؤ ادھر پینڈی میں رکھوں گا مطلب وہ گن جیب میں رکھوں گا پھر ادھر پینڈی میں ڈس بین میں ڈالوں گا لیکن یہ دیکھیں پاکستان کے لئے کچھ تو کرنا پڑے گا نا پاکستان کے لئے تمہارا جان بھی آزر ہے کیوں نہیں جان کا کیا کرنا ہے آپ دیکھیں آپ یہ اہد کر لیں کہ آئندہ آپ گن نہیں پھینکیں گے جہاں پہ آپ کھائیں گے آپ وہ گن ساتھ رکھیں گے جا کے ڈس بین میں ڈالیں گے بس کچھ ایسے وزیراعظم کو دیکھ کیا کیا ہے اچھا وزیراعظم نے تو کیا آپ اپنے گن کی بات کریا وزیراعظم پہ بات پہ لے کے جا رہے ہیں گن تو میں پھینکتا ہی نہیں وہ روڈوں پہ ابھی آپ نے کہا کہ میں گن سنبھال کے رکھوں جا کے ڈس بین میں بھینکوں تو ڈس بین ہی نہیں در ہوتا ہی نہیں بس چھوڑیں ساری بات ختم بس ایک اہد کریں وعدہ کریں آج آپ پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے کیا کرنا ہوگا کوئی ایک وعدہ کر لیں پاکستان کے ماحول کی صفائی کے لئے آپ درخت لگا لیں گے گن نہیں پھلائیں گے کچھ بھی ایسا آپ وعدہ کریں نا اہد کریں پاکستان سے جاڑو کے لئے وہ ہے نا صبح جو آتی ہے جمع دار آپ کا کوئی فرض نہیں ہے میرا کیوں نہیں ہے میرا پرز ہے نا جب دشمن عملہ کرے گا تو ہم بھی کریں گے تب تک آپ بیسی کرتے رہیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں ابھی تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے ٹائم کتھر ملتا ہے اچھا یہ ناظرین ویسے یہاں پر یہ چیز دیکھ کہ مجھے جو ہے نا بہت ہی زیادہ مایوسی ہو رہی ہے کہ ہماری یوتھ ایسی حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان سے یہ وعدہ کرا لوں کہ آئندہ جو ہے نا اگر یہ کوئی بھی چیز کھائیں گے اس کا ریپر نیچے نہیں پھینکیں گے یا کوئی ایسا ایک وعدہ کر لیں لیکن میں اس میں بری طرح ناکام ہوگی چلو پھر بھی thank you so much آپ کا نام اشفاق اعمال اشفاق صاحب مجھے بتائیں کہ جیسے ہی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر پاکستانی یہ کرتا ہے گھروں پہ جھنڈیاں لے جا کے لگاتے ہیں گاڑیوں پہ اس طرح سے جو ہے نا وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ نے ویسے کچھ سوچا ہے کہ گھر کو سجائیں گے یا کچھ ایسا جی عوام پاکستانی عوام جب انیس سنتالی کا پاکستان بنا تو قیدہ عظم محمد علی جہار نے پاکستان تو بنا دیا لیکن پاکستان کے لیے کوئی آئین کوئی قانون صحیح طریقے سے واضح جو انہیں نافذ نہیں کیا جس کے اوپر عوام چلتی اور ہمارے ملک میں جو بھی ہے کسی بھی مذہب سے تلق رکھتا ہے ہمارے اداروں میں بیٹھا ہوا ہے آج ہمارے پاکستانی قوم کا علمیہ یہ ہے کہ گھر سے جو چیز دس روپے کی لینی ہے تو بزار میں آج ہیں تو پندرہ روپے کی ملتی ہے اس میں عوام بہت پرشان ہے لیکن حالات کے مطابق پاکستانی عوام بہت محیوس ہے اس حکومت سے اور اتنی میوس ہے کہ یہ کہیں بھی نہ چودہ اگست منائیں تو یہ خود سے بھی پیسے دیں عوام کو تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس جو سے جذب سے جیسے پہلے بھی منائی جاتی ہے ہماری چودہ اگست اور سرادوں پہ جو ہمارے فوجی جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خون پسیدنہ بھی پاکستان میں شامل ہے ہماری ازادی میں ہمارے جو بھوڑے لوگ تھے جو پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کرتے نہیں سر میں آپ کی بات سے بلکل سو فیصد متفق ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک پاکستانی ایک شہری ہونے کے ناتے وزیراعظم کو چھوڑ دیں بارڈر پہ جو ہماری آرمی ہے اس کو چھوڑ دیں ایک پاکستانی ہونے کے شہری ہونے کی حصیت سے آپ پاکستان کے ساتھ کوئی ایک وعدہ جو کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سال یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے صرف پاکستان کے لئے اس میں آپ کا کوئی مفاد نہیں ہے پاکستان کا فائدہ جو آپ پاکستان کے لئے کریں گے کوئی ایک ایسا وعدہ جی اگر میں سوچوں تو ہمارا پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا تھا ہمارے رہنے والے پاکستان کے موسلمان جتنے بھی ہیں وہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو تہوار انیس سو سنتالی وہ بھی منایا جائے اسلامی تہوار بھی منایا جائے لیکن جو یہ کشیدگی ڈالی جاتی ہے پاکستان کی عوام میں جس میں عوام کے چہرے پر اتنی میوسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی بات کو توجہ سے سنتے بھی نہیں اور سناتے بھی نہیں نہیں سر آپ میری بات نہیں سمجھ اب جیسے دیکھیں کہ میں اگر وعدہ کروں کہ میں ایک درخت لگاؤں گی اس سال یا دو درخت لگاؤں گی یا درخت لگاؤں گی جب جب مجھے موقع ملے گا درخت لگاؤں گی یہ میرا وعدہ پاکستان کے لئے ہے پاکستان سے ہے میں گن نہیں کروں گی یہاں پہ اگر جیسے گھر میں میں گھر کی صفائی کا حیال رکھتے ہوں ویسے پاکستان کی ہر جگہ کی صفائی کا حیال رکھوں گی میں اگر کچھ کھاتی ہوں تو وہ ریپر میں اپنے بیگ میں رکھوں گی جا کے ڈسمن میں پھینکوں گی کوئی اس طرح کا وعدہ آپ پاکستان سے کریں جی بالکل عوام کرتی ہے آپ اپنا وعدہ کریں شہری ہونے کے ناتے پاکستان سے وعدہ کریں میں انشاءاللہ چلو پاکستان سے نہیں اسلام سے میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ ہم جو اسلام کی پبندی ہے ہم اس کے ضرور این مطابق کام کریں گے ہم جو پاکستان کے رہنے والے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کی ہوئے ہیں اداروں میں مسلط کی ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی پلیسی نہیں بنا رہے ہیں آج بھی دیکھ لیں عوام جو ہے کشم کشم میں رہتی ہے جو بھی عوام ہیں ان کو پوچھیں کبھی گھرجے میں جا کے کہ کبھی آپ نے بچوں کو کیسے روٹی کھلائی ہے وعدہ تو یہی ہوتا ہے حکومت بھی آتی ہے وعدے کرتی ہے آج بھی یہ دیکھ لیں کون سے وعدے نہیں اس نے کی ہے بس اب انہوں نے کہا کہ عوام نے مینی ڈیٹ دیا ہے صرف کرپشن کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں دیا ناظرین جیسی اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہر طرف سبز حلالی پرچموں کی بہار شروع ہوتی ہے تو میں نے سوچا ہاتھ کیوں نہ میں بھی آؤں یہاں پہ موجود لوگوں سے کہوں کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا میری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے لیے کوئی ایک وعدہ وہ کر سکیں جو اپنے دل سے تو یہاں پہ موجود جتنے بھی لوگوں سے میری باہت ہوئی میں نے کوشش کی کہ ان سے کوئی ایک پوزیٹیو وعدہ کرا سکوں جو کہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہمارے پیارے وطن کے لیے لیکن اس میں کچھ میں کہوں گی کہ میں کامیاب نہیں ہو سکیں کیونکہ لوگوں کو آئی تنگ میری بات سمجھ نہیں آ پا رہی تھی ہر کوئی یہ کہتا ہے امران حان برے ہیں گورنمنٹ بری ہے ہماری آرمی ہے لوگوں کو اپنا وعدہ نہیں کریں ان کو باقی ملک کے ہر چیز سے ایشو ہے لیکن خود اپنے آپ کو صدارنے کے لیے خود سے وہ وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں ایک وعدہ ضرور کریں پاکستان کے لیے اپنے پیارے وطن کے لیے اس اگست کو اس طرح سے منائیں اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ویژن بنے آپ کی آواز تو نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی